حق کی پیروی سے حق کی بندگی سے جو حریت نصیب ہوتی ہے دونوں جہان کی حریت ہوتی ہے کوئی حق کی پیروی کر کے تو دیکھے حق کی پیروی کر کے دیکھے کوئی کہیں اور مثال ملے یا نہ ملے مگر یہ بھی ہمیں تاریخ کربلا میں ملتی ہے مثال اسی لئے کربلا بھی ہماری ضرورت ہے کربلا کی سٹڈی کربلا کا مطالعہ کربلا کا ذکر کربلا کا تذکرہ ضروری ہے اہلاللہ کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے ایک شخص نے حق کی پیروی کی بندگی کی بندگی سند کیا ملی تو تو دونوں جہان کا حر ہے حر یعنی آزاد اور یعنی آزاد بس آج تین محرم ہے وقت گزر گیا ذکر و بیان کے لئے اب میرے پاس کچھ وقت بچا نہیں ہے مگر آپ حضرات کے لئے بیان کرنا ضروری تھوڑی ہے آپ کے لئے تو بس نام لینا کافی ہوتا ہے کتنی جلدی محرم آتا ہے اور کتنی جلدی گزر جاتا ہے مگر خدا کی قسم یہ دس دن ہمیں پورے سال ہر کی روحانی طاقت دے کے گزر تین محرم کو اس عزا خانے کی روایت کے مطابق عموماً حضرت ہر کا تذکرہ ہوتا ہے کون ہر وہی جس نے تحور کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعنی اپنی قوت کا بیجا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین کے سلدے راہ ہو گیا مگر معدب گھرانے سے تھا ماں باپ نے تربیت اچھی کی تھی اور حسین کی معرفت بھی رکھتا تھا اور کیسی معرفت رکھتا تھا کیسی معرفت رکھتا تھا جب آقا نے کہا ہے کہ تیری ماں تیرے غم لے بیٹھا تو معلوم ہے کیا کہا سر جھکا کہ یہ کہا آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں بھی اسے ایسا ہی جواب دیتا مگر آپ کی والد ہے گرامی فاطمہ زہران بنت رسول یہ اس کی معرفت کا اظہار ہو رہا ہے لنت رسول اس سخت گفتگو کے بعد بھی البتہ حسین کی زیافت بھی یاد ہوگی آپ یہ سب باتیں تو بعد میں ہوئی ہیں سب سے پہلے جب ہر اپنے رسالے کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں تو دشمن کی حیثیت سے آئے تھے صدرہ ہونے کے لئے آئے تھے لیکن حسین نے پہلے کیا کہا اب باتیں بعد میں ہوگی کون کہتا ہے اسلام بزور شمشیر پھیلا کب باتیں بعد میں ہوں گی گلے کاٹنے کے لئے آئے ہو بعد میں کاٹ لینا مگر ابھی تم پیاسے نہ مر جاؤ اپنے اصحاب سے اپنے عزیزوں سے کہا یہ پیاسے ہیں دیکھو انہیں پانی پلاؤں سب کو پانی پلایا گیا ہے ان کے گھوڑوں تک کو سیراب کیا گیا ہے ایک شخص ہے جو کہتا ہے یہ میں کبھی بھول نہیں سکتا حسین نے سب کو سیراب کیا اور اس کے بعد گفتگو ہوئی اس کے بعد جب مسلح بچھا نماز زہر کا وقت ہوا تو امام نے پوچھا کہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھے گا یا میرے ساتھ نماز پڑھے گا کیا جواب دیا نہیں فرزند رسول آپ نماز پڑھائیں ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں یہ اتباع حق یہ اتباع حق کی پہلی مثال بارز مثال حق کی پیروی ذرا بھی کرے انسان تو حق اس کی خود دستگیری کرتا ہے پھر یہی ہو رہے نماز پڑھنے کے باوجود بہرحال معمور تھا مجبور تھا ملازم تھا ظالم و جابر حکومت کا باطل طاغوت کا اس لئے امام کو لے گیا کوفے کی سمت لے جانا چاہتا تھا امام کربلا کی سمت جانا چاہتے تھے کامیاب کون ہوا امام کامیاب کربلا تک پہنچے کل میں ذکر کر چکا ہوں کربلا پہنچ گئے دو محرم کو کربلا پہنچے اور دو سے لے کر نو محرم تک ہر اسی لشکر میں ہے توجہ ہے ہر اسی لشکر میں مگر نو کا دن جب گزر گیا رات آئی تو ہر کے مزاج میں تبدیلی آگئی ہے کہتے ہیں کہ ہر کے خیمے میں جب کھانا چن دیا گیا رات کا تو اس کا غلام آیا اور کہا کہ کھانا چن دیا گیا ہے اس نے کوئی توجہ نہیں کی اور جب بیٹا آیا تو دیکھا کہ عجیب قیفیت ہے باپ کی چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے نگاہیں کسی اور طرف ہیں بیٹا قریب آیا کہا بابا کھانا تناول پھر مانے کہا بیٹے میں کچھ سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو اس جوان بیٹے نے باپ کی نگاہیں دیکھی کدھا رہے ہیں اور سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہیں ہر کا بیٹا تھا کہا ہاں میں سن رہا ہوں کہا کیا سن رہے ہو کہا حسین کے خیمے سے آلاتش آلاتش کیا چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں آئیے بتاؤ جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا ہمیں سیراب کیا تھا اور جن کے مقام و مرتبے سے ہم واقف ہیں وہ بھوکے رہے ہیں وہ پیاسے رہے ہیں وہ تڑپتے رہے ہیں اور ہم آسودہ ہو جائیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا رات بے چینی کے ساتھ گزاری ہر نے بس میں تفصیلات نہیں پڑھ سکتا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے رات گزاری بے چینی سے صبح نمودار ہوئی اور صبح آنے کے بعد ہر نے پیسر نحس سے پوچھا کہ کیا واقعاً حسین سے جنگ کرو گے اور جب جواب ملا کہ ہاں حسین سے ایسی یادگار جنگ کروں گا کہ تاریخ میں یادگار رہ جائے گی بس ہر نے اپنا رخ موڑ دیا اور خیام حسینی کے طرف آئے کیا روب تھا ہر کی شخصیت میں اس وقت کسی کی مجال نہ تھی جو ہر کے صدرہ ہو جاتا بس دو تین جملے عرض کروں گا ہر آئے ہر کے ساتھ ہر کا بیٹا بھی ہے غلام بھی ہے کہتے ہیں ہر تنہا نہیں آئے چند افراد کے ساتھ آئے بعض اربابی ماں قاتل نے لکھا ہے قریب پہنچنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو باندھنے سر نے ہڑا لیا حسین مظلوم کے پاس آئے اور کہا یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول کیا میرے لئے کوئی نجات کی سبیل ہے میں بہت شرمندہ ہوں بہت نادم ہوں بہت گستاخی کی بڑی بھول ہوئی بڑی خطا ہوئی اللہ حسین کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم حسین نے کہا گویا میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں اور یوں سر جھکا کے نہ بیٹھو مجھے شرمندہ نہ کرو اٹھ جاؤ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا اور تم آزاد ہو اس دنیا میں بھی آزاد اس دنیا میں بھی آزاد بس ایک جملہ ہے جو میں نے آج تک نہیں پڑھا ہے کہیں اس وقت پہلی بار پڑھنا ہوں آپ کے سامنے چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت کتاب میں دیکھی اس لئے پڑھنا ہوں اور نے اتنے پہ اختفاء نہیں کی